ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر شزاد افیشل تو برینڈ نیم اس ٹیبلٹ کا اسکارڈ ہے سیونٹی فائیو ایم جی پر یہ ٹیبلٹ مشتمل ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک سو پچاس ایم جی اور تین سو ایم جی میں بھی یہ ٹیبلٹ دستیاب ہوتی ہے اس کی ایک پیکگ میں تیس گولیاں ہوتی ہیں اور ان کی قیمت کی بات کر لیں تو بیاسی رپے میں آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے بہ آسانی مل سکتی ہے آٹکو فارما اس ٹیبلٹ کو تیار کرتا ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل فارما ہے اچھی ادوائیات فراہم کرتا ہے اس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن کی بات کر لیں تو یہ ٹیبلٹ ایسی ٹائل سیلی سیلک ایسر پر مشتمل ہوتی ہے یعنی کہ اسپرین اس میں سیونٹی فائیو ایم جی شامل کی گئی ہے اسکار ٹیبلٹ کے یوزز بینیفٹس کی بات کر لیں تو یہ گیسٹرو ریزیڈنٹ اسپرین پر مشتمل ہوتی ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے اسکار سیونٹی فائیو ایم جی یہ میدے کی فازد کرتی ہے اس کو اس طریقے سے تیار کیا گیا ہے کہ یہ کوئی میدے کو نقصان نہ پہنچائے یہ میدے میں جذب نہیں ہوتی ہے یہ چھوٹی ہاتھ میں جذب ہوتی ہے یہ میدے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے پروفیل ایکسز آف مایوکارڈیل انفرکشن مایوکارڈیل انفرکشن ہارٹ اٹیک کو کہتے ہیں یہ ہارٹ اٹیک کی علامات کو کام کرتی ہے اور دیل کے دورہ پڑھنے سے بچاتی ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال انجائنا میں کیا جاتا ہے انجائنا دیل کی درد کو کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کا استعمال سٹروک یعنی فالج میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال سرجیکل تھرمبوسز میں کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ خون کو پتلا کرتی ہے یہ خون کو منجمت ہونے یا لو تھڑے بننے سے روکتی ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال آرثرائٹس پین یعنی کہ جوڑوں کی درد وغیرہ میں بھی کرویا جاتا ہے اسکار ایک ایسپرین ہے اس کا تعلق دردکش ادوائیات انسرز اور انٹی انفلمیٹری یعنی کہ سوجش کو کام کرنے والی ادوائیات کے گروپ سے ہے اسکار ٹیبلٹ اس کیمیکل کو کام کر کے کام کرتی ہے جو جسم میں بخار سوجش اور درد کا سباب بنتے ہیں جو جسم میں تھرمبوسس کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یعنی یہ خون کو منجبت ہونے یا لو تھڑے بننے سے روکتی ہے خون کو پتلا کرتی ہے یہ دماغ میں خون کی نالیوں میں رکاوٹی کو دور کرتی ہے جو کہ فالج کا سباب بان سکتی ہے اس لیے یہ فالج اور دیل کے دورے سے بچنے میں مدد دیتی ہے اس ٹیبلٹ کے سائیڈ فیکٹس کی بات کر لیں تو پیٹ درد ہو سکتا ہے مطلی الٹی کی کیفیت بان سکتی ہے پخانے میں خون آ سکتا ہے قبض کا مسئلہ بان سکتا ہے پخانے کی رنگت سیاہ ہو سکتی ہے اس ٹیبلٹ کی احتیاطی تدابیر کی بات کر لیں کون سے لوگ اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جو دماغ کی بماری میں مطلع ہوں شدید قسم کے گردے یا جگر کی بماری میں مطلع ہوں یا خون پتلا کرنے والی ادوائیات استعمال کر رہے ہوں تو اس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ حاملہ یا دودھ پنانے والی خواتین بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں اس ٹیبلٹ سے اگر الرجی کا مسئلہ بنیں تو اس کو استعمال نہ کریں اس ٹیبلٹ کے طریقہ استعمال کی بات کر لیں سیونٹی فائیو ایم جی اس کی ڈیلی کی ڈوز ہے جو کے دن میں ایک سے دو مرتبہ استعمال کروائی جاتی ہے یا اس کو آپ اپنی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کریں میدے دوستو آج کی انفرمیشن آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسرائب کر کے جائیں اسلام علیکم